اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال ہے کہ والدین نیک ہیں لیکن اولاد انتہائی بد اخلاق اور نافرمان ہے ماں باپ اس سلسلے میں کیا کریں بہت سے لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے ہمارا کہنا نہیں مانتے اکثر والدین کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی کوئی تعویز لینے کبھی کوئی پانی دم یا کوئی ذکر اور وظیفہ بزرگوں سے پوچھتے نظر آئیں گے کہ ایسا ممکن ہے کہ تعویز دے دینے سے پانی دم کر دینے سے یا ذکر بتا دینے سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی ہرگز نے اس طرح علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا علاج اس بندے کے اپنے پاس ہوتا ہے جو یہ خواہش لے کر آتا ہے اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اولاد کو پالا کس طرح ہے تربیت کیسے دی ہے موسیقی کی زیادہ تو نہیں دی فلمیں اور گانے سننے دیکھنے کی اولاد کو چھوڑ دی یا قرآن سیکھنے سمجھنے پر بھی مجبور کیا نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹا یا نرمی کرتے رہے اس کے دوستوں اور اس کی تنہائی پر بھی نظر رکھیں کس دولت پر اس کو پروان چڑھایا ہے کیا اس میں حرام کا پیسہ ہے لوٹ مار کا پیسہ ہے رشوتوں کا پیسہ ہے دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا رویہ اپنے والدین سے کیسا رہا آپ نے اپنے والدین سے کیسا سلوک اختیار کیا کیا ان کی فرما برداری کرتے رہے یا بیعد بھی کرتے رہے یا آپ بھی کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج سے ان کی فرما برداری شروع کر دیں اور اگر آپ کے والدین گزر گئے ہیں تو ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں کسرت کے ساتھ آپ کے گزرے ہوئے والدین کے لیے آپ کا ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے اچھا سلوک ان کی مغفرت کا باعث بنتا ہے تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کے کتنے فرما بردار ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بطن سے نکلے ہوئے بچے جن کے آپ خالق نہیں ہیں بلکہ ایک ذریعہ ہیں وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں تو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے فرما بردار ہو جائیں آپ اپنی فرما برداری پروردگار کے لیے بڑھا دیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائیں اور زندگی کا صحیح سکون اور راحت آپ کو نصیب ہو اس کے دلیل قرآن مجید کا مشہور قصہ حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں ان کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا سورہ کحف کے اندر یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے اب ان آیات کے تحت تفسیر ابن کسیر میں ہے کہ آیت میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اس دیوار کو درست کر دینے میں مسلحت الہی یہ تھی کہ یہ اس شہر کے دو یتیموں کی تھی اس کے نیچے ان کا مال دفن تھا کہ یہ دونوں یتیم جو بوجہ اپنے ساتھویں دادا کی نیکیوں کے محفوظ رکھے گئے تھے ان کا ساتھویں پشتپو جو دادا تھا وہ نیک آدمی تھا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے بال بچے بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی حاصل کر لیتے ہیں جیسے قرآن میں مذکور ہے اور ان کی ذاتی کوئی صلاحیت پیان نہیں ہوئی ہاں ان کے والد کی نیک بختی اور نیک عمل بیان ہوئے اور پہلے گزر چکا ہے کہ یہ باپ جس کی نیکی کی وجہ سے ان کی فائدت ہوئی یہ ان کے بچوں کا ساتھویں دادا تھا اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کے اولاد کو دیا کرتے ہیں مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں بلکہ اس کے اولاد کے ہی حصے میں آئے اسی طرح اگر اولاد آمال میں کچھ کمزور ہو اور والدین خود نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ جنت میں کم درجہ والی اولاد کو والدین سے ملا دیں گے اللہ تعالیٰ اشادہ گرامی ہے اس وقت تور میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اپنے آمال کا گروی ہے یعنی والدین نیک اور پرہیزگار تھے اولاد نے اپنے والدین کی پیروی کی کوشش تو کی مگر نیکی اور پرہیزگاری میں اس درجہ تک نہیں پہنچ سکے جو والدین کا درجہ تھا تو اللہ تعالیٰ اولاد پر یہ مہربانی فرمائیں گے کہ ان کو بھی ان کے والدین کے درجہ تک پہنچا کر جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ والدین اور اولاد جیسے دنیا میں اکٹھے رہے تھے جنت میں بھی اکٹھے رہ سکیں اور والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اس حسلے میں یہ نہیں ہوگا کہ والدین کا کچھ درجہ کم کر دیا اور اولاد کا کچھ بڑھا دیا اور دونوں کو ایک درمیانی درجہ کے مقام میں جنت میں ملا دیا بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا والدین کا کم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا